یمیت علمہ کے ایک لیڈر نے کہہ دیا کہ صاحب ہندوستان دنیا کا سب سے اچھا ملک ہے مسلمانوں کے لئے مجھے بتا دے وہ مولانا کہ دنیا کے کس ملک میں نماز پڑھنے سے روکا جاتا ہے دنیا کے کس ملک میں مسجد کے سامنے جا کے کہتے ہیں کہ ادا نہیں دوگے اور دنیا کے کس ملک میں ایک لفنگا جا کے کہتا ہے مسجد کے سامنے تمہاری عورتوں کے ساتھ بلات کاٹ کریں گے یہ دکھائی نہیں پڑتا ان مولیوں کو بے شرموں کو اور یہ مولی حضرات کہ صاحب کب سے امدہ ملک ہے ارے کبھی تھا سب کو پر نمی کریے ارے تمہارے کہنے سے ہونا ہے تم لوگ تو اندر پروٹیکشن ہو صاحب ہم ہویا راجستان میں کیا کرنے کہے تھے وہاں تو گلتاری نہیں ہونی ہے فوٹو کشنی ہے اور ستم دھایا اسی زمانے میں مطفل دیش میں ایک گیا مولی نہیں ہے سیکھوں سال سے اس مسجد میں نماز پڑھی جا رہی ہیں مطلع ہو یا بلانرس کیوں اس کو لے کر آپس میں ایک رائے نہیں بن پا رہی ہے کوئی کہہ رہا ہے کہ اس معاملے کو لے کر سڑکو پوترنا چاہیے کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں آنا چاہیے اس طرح کی چیزیں کہیں نہ کہیں کنفیوزن عام مسلمانوں میں پیدا کر رہی ہیں اسی پر بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہیں پور میمبر آف پارلیمنٹ محمد عدیب عدیب صاحب کیا کہنا چاہیں گے جس طرح سے پورے معاملے کو لے کر کوٹ کا رویہ خاص طور سے لور کوٹ کی اگر ہم بات کریں کل اچانک رپورٹ لیک ہو جاتی ہے جس کو سممیٹ کیا جاتا ہے پوری طرح سے عدلیہ کا مزاق ایک طرح سے اڑا جاتا ہے پھر سمیتا ہوں اگر انصاف کی بات کی جائے تو جن صاحب نے یہ غیر قانونی حرکت کری ہے ان کو وہی شرد دینی چاہیے جو عام انسان کو دی جاتی ہے بلکہ زیادہ دینی چاہیے لیکن مشکل یہ ہے کہ یہ کوئی پہلا واقعہ عدالت کا نہیں ہے مطلعہ میں بھی یہی کیا ہے اور یہ ایک نیات ہر بار استعمال ہوا ہے کہ اگر پابندی کوٹ کے ذریعے لگ گئی ہے تو صاحب ہم اس کی انکواری کریں گے یعنی آپ کو ہماری کوئی چیز ہے ہم آپ کے گھر میں آئیں گے کیوں آئیں گے آپ ہمارے گھر میں اب یہ کہا کہ نہیں ہمارا سامانی آ رکھا ہوا ہے عدالت کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ سیکھوں سال سے اس مسجد میں نماز پڑھی جا رہی ہیں مطلع ہو یا بلانگرز کی ہو لیکن یہ شرارت ایسے نہیں ہو رہی ہے اس میں حکومت اور اس میں سب کا ہاتھ اور عدالتیں اسی طرح سے اگر انگام کرتی رہیں نہ چاہتے ہوئے بھی اس ملک میں سویلوار ہو کے رہے گی بڑی بدنصیبی ہوگی اس ملک کی اور جہاں تک جماعتوں کا سوال ہے ان کی اب کوئی کلیڈیویٹی نہیں ہے کیونکہ پچھلے پانچ سات 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 سے جب سے موڈی صاحب آئے ہیں ان میں کسی میں ہمت بھی نہیں ہوئی کہ یہ موڈی سے جا کے بات کریں ان کی ہمت بھی نہیں ہوئی کہ یہ پریسنٹ آف انڈیا کے سامنے ڈیمانسٹیشن کریں اور یہی ایڈوانٹیش جو دنگائی ہیں ان کو مل گیا ہے لیکن میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ہے کہ پریسنٹ آف انڈیا اور چیز جرسیس آف انڈیا کیا ان کو اس ملک کا درد نہیں ہو رہا ہے ان کو محسوس نہیں ہو رہا ہے یہ ملک ختم ہونے جا رہا ہے ابھی سری لنکاج کا جو حال ہوا ہے اس سے برا حال ہونے جا رہا ہے لیکن میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ کانسٹیشن پوزیشن پر جو ہائر پر بیٹھے ہیں موڈی سے میں کوئی توقع نہیں کرتا پرائم منسٹر ہیں اس لیے ہیں پرائم منسٹر کے حیثے سے میں سمجھتا ہوں کہ میں ان کی عزت کر سکتا ہوں لیکن ایز انسان اس کی تعریف جو کرتا ہے میں اس سے چڑھ جاتا ہوں کیونکہ یا تو وہ اندھا ہے یا اس کے عقل نہیں ہے جو کہتا تھا کہ ہم چودہ میں یوں ہلاؤں گا وہ ہلاؤں گا کانگریس نے تباہ کر دیا ساٹھ روپے پٹرول کانگریس بیچ رہی تھی یہ ایک سو بیس روپے بیچ رہا ہے کھانا پانچ گناہ بڑھا دیا لیکن یہاں کی عوام کو میں سلام کرتا ہوں اتنی بے حص اور بے شرم عوام ہے کہ افہین کی گولی کھا لی ہے اس نے لشے کی مذہب کی اور یہ سمجھ لیجئے کہ یہی نہیں ہوگا تاج محل میں کچھ نہیں ہوگا یہ میں آپ کو ایک خین دلاتا ہوں اس لئے کہ وہاں بھی اپلیکیشن گئی اور ریجیکٹ ہو گئی تاج محل سے کروں خربوں روپیاں ملتا ہے وہاں نہیں ہوگا کتب بینار پہ بھی نہیں ہوگا لیکن گاؤں محلے اور قضبوں کی مسجدوں میں نکل آئیں گے مندر یہ پیشہ کبانے والی قوم ہے اس کو پیشہ کراوات جو آدمی لکشمی کی پیشہ تو ایسے میں مسلمان کیا کرے جمعیت کی اگر ہم بات کرتے ہیں پرسو پر اس نوٹ جاری کیا اس میں تین مددے خاص طور سے اٹھائے گئے سب سے بڑی بات یہ کہی گئی کہ جب معاملہ سب جڑیس ہے تو آپ کو سڑکوں پر نہیں اترنا چاہیے دیکھئے جمعیت علماء کے ایک لیڈر نے کہہ دیا کہ صاحب ہندوستان دنیا کا سب سے اچھا ملک ہے مسلمانوں کے لئے مجھے بتا دے وہ مولانا کہ دنیا کے کس ملک میں نماز پڑھنے سے روکا جاتا ہے دنیا کے کس ملک میں مسجد کے سامنے جا کے کہتے ہیں کہ ادا نہیں دو گے اور دنیا کے کس ملک میں ایک لفنگا جا کے کہتا ہے مسجد کے سامنے تمہاری عورتوں کے ساتھ بلات کارت کریں گے یہ دکھائی نہیں پڑتا ان مولیوں کو بے شرموں کو دنیا میں سب سے زیادہ خطرناک اگر کوئی ملک اس وقت ہے تو وہ ہندوستان ہے افسوس کے نات میں تو دنیا کے کوئی ایک ملک بتا دیجئے ماسکوں میں کہتے ہیں کہ نماز نہیں پڑھی جاتی مذہب نہیں مانتے میں نے وہاں کے سڑک پہ نماز پڑھی ہے وہاں سڑک پہ پڑھواتے ہیں نماز یورپ کے اندر اسپیشل گاڑیاں چلواتے ہیں نماز کے لیے اور یہ ہمارا گاندھی کا ملک اور یہ مولوی حضرات کہ صاحب کب سے اندہ ملک ہے ارے کبھی تھا ہم جان دیتے تھے اس پہ یہ سب دلال ہیں ہمت نہیں ہے ان کو اب یہ دو جگہ اتنا معاشہ ہوا ایک راجستان میں وہاں کانگریس کی سرکار تھی وہاں ہندو بھی پکڑے گئے مسلمان بھی پڑے گئے شاتر دون طرف کے پکڑے گئے وہاں گئے سب سارے مولوی گئے صاحب ہم ہویا راجستان میں کیا کرنے گئے تھے وہاں تو گرفتاری نہیں ہونی ہے فوٹو کشنی ہے اور ستم دھایا اسی زمانے میں مدھ پردیش میں ایک گیا مولوی وہاں نہیں گیا نا کیونکہ وہاں موڈی اور اس کا چیف منسٹر وہ کہیں بند نہ کر دے یہ دوکلی پالیسی جو ہیں اسے نکالنا پڑے گا اور اب ان لوگوں کو بہار آنا پڑے گا جنہوں نے اپنی زندگی میں کچھ رمائیاں کام کیے ہیں وہ سر جوڑ کے بیٹھے ہیں ان سے جان چھوڑا ان لوگوں سے ایک دوسرے پر سب کتھ حاصل کرنے کے لیے تری تری کی تنظیمیں بنائی ہوئی ہیں اب آپ نے سنے ہی ہوگا یہ کہا گیا سب سے اچھا ملک ہے سڑکوں پہ لینے کے لیے تمہارے کہنے سے ہونا ہے تم لوگ تو اندر پروٹیکشن ہو 1991 ایکٹ اور اس کے ساتھ ہی بابری مسجد کے ڈیسیزن میں سپریم کورٹ کے جو ججز تھے انہوں نے جس طرح بات کہی اور 1991 ایکٹ کا ذکر ہے بقاعدہ اس ڈیسیزن میں لیکن اس کے باوجود جب معاملہ سپریم کورٹ پہنچتا ہے اس میں کئی ججزیں سے موجود ہیں جو سپریم کورٹ کے فیصلے میں بھی موجود تھے ترنت راحت نہیں جاتی کئی دن تک سنوائی چلتی رہتی ہے ریپورٹ تک سمیٹ ہوتی ہے تو کیا ایسے میں عدلیہ سے امید رکھنا انصاف کی کس طرح سے دیکھیں ایسا ہے کہ ہماری اور عدلیہ کے سوچ میں کچھ فرق ہو گیا ہے ہم کو جیسے مثال کے طور پر ایک جنرلیس تھا مطورہ میں وہ کورٹ کرنے جا رہا تھا اس کو عدالت ان کو بند کر دیا عدالت نے آٹھ ڈھائی سال ہو گئے ان کو اس کی ضرورت نہیں پڑی کہ اس کے بچے کیسے پڑھ رہے ہیں ایک مسخرہ ٹیلی ویجن کا انگریزی ٹیلی ویجن کا اس کو سنڈے کے دن چھٹی دے دی کیونکہ عدالت سمجھئے بہت اہم آدمی ہیں اگر کہیں یہ چوبیس گھنٹے جیل میں رہ گیا ہندوستان تباہ ہو جائے گا تو یہ پرسپشن کی بات ہے نا جج جائسی سوچ رہے ہیں تین سو ستر جس کی وجہ سے آج پورے کشمیر میں آفت مچی ہوئی ہے اس کی لیگیلیٹی پر کیونکہ قانون یہ ہے کہ کسی بھی امنڈمنٹ میں اسٹیٹ اسیمبلی کی رائے ضروری ہے اب لوگوں نے کہا کہ اسٹیٹ تو تھی نہیں آپ نے کیسے ان کا کانسیوشن چین کر دیا دھائیس سال سے عدالت کو محسوس نہیں ہو رہا ہے کہ یہ کوئی بہت آہر بات ہے لیکن بنگال میں دو گھنڈا گروپ میں ٹی ایم سی اور بی جے پی کے آٹھ گھنڈے لڑ پڑے اس میں عدالت کو بہت لکسپی ہوئی کہ دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے یہ سوچنے کی بات ہے ہم یہ سوچ رہے ہیں عدالت وہ سوچ رہی ہے لیکن یہ سارے اشارے جو ہیں یہ ملکی بربادی کی طرف جا رہے ہیں اور ہم اپنی زندگی میں تو سوچا نہیں تھا کہ بربادی کی اس سطح پہ ہم پہنچیں گے لیکن اب شاید یہ لگ رہا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ہی دیکھ لیں گے تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے مسلمانوں کو مسلمان نے ہمیشہ صبر کیا ہے مسلمان کو ماضی میں کھویا رہتا ہے ماضی کو چھوڑ کر مستقبل کے لیے ایک خاکہ تیار کرنا پڑے گا اور وہ خاکہ کانسٹیوشن کو بچانے کا ہونا چاہیے کیونکہ اس کانسٹیوشن کی وجہ سے مسلمان کا وجود ہے اور یہ حکومت اس کانسٹیوشن کو ختم کر کے تب ہی تو ہمارے پر ہاتھ ڈال رہی ہے تو مسلمان کو کانسٹیوشن بچانے کے لیے ایک خاکہ تیار کرنا چاہیے سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے اور یہ پرانی قصے کہانیوں پہ جو آپ جب کہیں کسی میں جائیں تو وہ بیانہ شروع ہوتے ہیں اور مغل پیریٹ سے بھی پہلے اور خلجی میں یہ ہوا اور فلان نے تلبار اٹھائی وہ سب ختم کر دیں اور میں سمجھتا ہوں دانشوری اسی میں ہے کہ قانون اپنے ہاتھ میں نہ لیں وہ اشتیال انگیز ہی کرتے رہیں گے اور ان کو قانون کے اعتبار سے اگر سچا قانون ہو جائے گا تو فوراں فیصلہ ہو جائے گا لیکن کب تک نہیں کچھ نہ کچھ تو جلجل ہی ہیں کبھی کبھی تو ایسے فیصلے آ بھی جاتے ہیں تو میں تو امید کرتا ہوں کہ اگر مسلمان مستقبل کے لیے سر جوڑ کے بیٹھ جائے تو جوڈیچری کے اوپر پریشر پڑے گا پریشمنٹ جو بن رہے ہیں ان کو پڑے گا لیکن جو پرائی منسٹر اور ہوم منسٹر ہیں ان پہ نہیں ہے یہ تو مین گروپ ہے یہ تو کری رہا ہے تو اس کو پر تو کوئی فرق بات نہیں پڑے گی لیکن جو دوسری پولیٹیکل پارٹی جو ہندو پارٹی بننے کے لیے بہت بے چائن ہیں کم سے کم ان کو لاحق ملے گی کوئی ایک بڑا طفقہ مسلمانوں کا مجھ ساتھ